رسول اللہ ستاون کے بعد جنگ آزادی کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ شروع ہوئی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے پچاس سو سال پہلے اس ملک کو انگریزو کے چنگل سے چھڑانے کی جدو جہد اور کوشش شروع ہو گئی تھی اور اس سے پہلے سراج الدولہ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور دوسرے علماء ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور باقاعدہ انہوں نے جنگے کی ہیں تاکہ اس ملک کو انگریزو کے چنگل سے آزاد کرایا جائے اور پھر باقاعدہ جب ہمارے غیر مسلم بھائی اس لڑائی کے اندر سے شرک ہوئے ہیں تو اس کی شروعات ہوئی ہے اٹھارہ سو ستاون سے اور مسلسل یوں کہہ لیں کہ یہ اٹھارہ سو ستاون سے لے کر کے تقریباً نبی سال لگے ہیں مسلسل کوششوں کے بعد سن انیس سو سیتالیس کے اندر یہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے انگریزو کے چنگل سے چنانچہ یہ ملک ہمارے آزاد ہوا ہے اسی کے خوشی میں ہم پندر آگست مناتے ہیں یا ہمیں آزادی جو ہے وہ پندر آگست کو اسی لئے مناتے ہیں کہ اس دن انیس سو سیتالی اس کے اندر پندر آگست کو یہ ملک ہمارا انگریز سے آزاد ہوا تھا اور یہ تائے کیا گیا تھا یہ فیصلہ نافذ کیا گیا تھا کہ اب ہندوستان ایک آزاد ملک ہے اس کے اپنے قوانین ہیں اور اس کے اپنے رول ریگولیشن ہوں گے اور یہاں کے شہری اب کسی کے غلامی نہیں قبول کریں گے تو چونکہ پندر آگست کو یہ تمام واقعہ ہوا تھا اس لئے ہم اس کی خوشی میں کہ ہم لوگ آزاد ہوئے تھے اس کی خوشی میں ہم لوگ پندر آگست میں خوشیاں مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اور چھٹیاں م اگر آپ قربانی کی تاریخ اٹھا کر کے اگر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے لیے غلامہ نے مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دیں ہیں اگر آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر کے چاندنی چوک تک کے چون ہزار غلامہ کی لاشیں پیڑوں کے اوپر لٹکی ہوئی تھی اور کہتے ہیں کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر کے چاندنی چوک تک کے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہیں تھی یہ صرف غلامہ کہ قربانیتی چون ہزار علماء نے اپنے خون سے اس کو سینچا ہے صرف اس لیے تاکہ ہماری آگے آنے والی نسل آزادی کی سانس لے سکیں اس لیے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے آزادی اس قدر بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک غلام اور ایک آزاد آدمی کا درمیان فرقوں کو بتانے کے لیے قرآن کریم میں ایک مثال کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے شخص کی مثال بیان کرتا ہے کہ جو مملوک ہے دوسرے کا غلام ہے لا یقدر و علا شعی وہ کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے کسی چیز کا اسے اختیار نہیں ہے نہ وہ خرید سکتا ہے نہ وہ بیٹھ سکتا ہے نہ وہ کچھ کام کر سکتا ہے اپنی مرضی سے وہ ہر ہر چیز کے اندر اپنے آقا اپنے مالک کا محتاج ہے اور جبکہ فرماتے ہیں دوسرا شخص وہ ہے جس کو ہم نے روزی عطا فرمائی ہے وہ جہاں چاہتا ہے دکھا کر کے چھپا کر کے اللہ کے راستے میں مالک کو خرش کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسا غلام آدمی جو کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے اور ایسا شخص جو اپنے مالک کو جہاں چاہے خرش کر سکتا ہے ہل یستوون کیا برابر ہو سکتے ہیں فرمایا نہیں دونوں آدمی برابر نہیں ہو سکتے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں بل اکثر ام لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے تو فرمایا کہ آزادی ایسی بڑی نعمت ہے کہ آدمی جو چاہے جس طرح چاہے اپنے اندر اپنی جان کے اندر اپنے مال کے اندر اپنے اختیارات کے اندر تصرف کر سکتا ہے برخلاف غلام کے مملوک کے کہ اس کو کسی چیز کے آزادی حاصل نہیں ہوتی اس کی اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں ہوتی بلکہ آقا کی جو مرضی ہوتی ہے مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی اس کی مرضی ہوتی ہے تو چونکہ غلامی یہ ایک طرح سے زلت ہے اور شریعت اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے بلکہ یوں کہلیں کہ اسلام کی آنے سے پہلے غلام باندھیوں کا رواج تھا لوگ جو ہے ایک دوسرے کو غلام بنا لیا کرتے تھے اور عورتوں کو بھی باندھی بنا لیا کرتے تھے اور یوں کہلیں کہ غلاموں کی عورتوں کی لوگوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی جس میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا اس قدر برا ماحول تھا اسلام آیا اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے حال پر رحم فرمایا اسلام آیا اور اسلام نے اس طریقے کے مضمت کی اور انسانوں کو غلامی سے آزاد کرنے کی تلقین کی اور جو ہے غلام کے آزاد کرنے پر وہ فضلت ارشاد فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے چنانچہ کئی سارے کفارات ایسے ہیں جیسے روزے کا کفارہ ہے قسم کھانے کا کفارہ ہے اور جو ہے دوسرے کفارہ جاتے ایسے ہیں زہار کا کفارہ ہے تو فرمایا گیا کہ ان کو آزاد کرنے میں ان کا کفارہ آدھا کرنے میں غلام کو آزاد کرنا چاہیے اگر کسی آدمی کے اندر غلام کو آزاد کرنے کی حمد ہے فتح حریر و رقبہ تو اس کو چاہیے کہ وہ غلام آزاد کرے اگر غلام آزاد کرنے کے اس کے اندر استطاعت نہیں ہے تو پھر دوسری جو صورتیں بتائی گئی ہیں تو ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے تو شریعت اسلامی یعنی تو باقاعدہ قسم کا کفارہ ہے زہار کا کفارہ ہے روزہ توڑنے کا کفارہ ہے ان کفارات کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کے بعد کہی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بات ثابت ہے چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ و انہ حضرت بلال حبشی کو آپ نے آزاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو غلام آتے تھے آپ ان کو آزاد فرما دیا کرتے تھے اور آپ نے آزاد فرمانے کی فضلت بیان فرمائی کہ جو بندہ غلام کو آزاد کرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم سے اس کی گردن کو آزاد فرما دے گا تو اسلام آیا اور اسلام نے غلامی کی مضمت کی اور لوگوں کو آزاد کرانے کا حکم دیا اور اس کی تلقین کی اور اس کی ترغیب اور فضلت بیان فرمائی ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ و انہ کا مقولہ فرماتے ہیں کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا ایسے عربی اندر ایک مقولہ ہے لا تکن عبد کا غیرن کہ غیر کا تھی مملوک مت بن غیر کا غلام مت بن اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے تو تو آزاد پیدا ہوا تھا تو پھر تو دوسرے کا غلام کیوں بننا ہے تو اسلام آیا اسلام نے آ کر کے لوگوں کو غلامی سے آزادی دلائی اور اس نعمت کی قدردانی لوگوں کو سکھلائی کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور غلامی کس قدر زلط کی بات ہے تو اسلام آیا اسلام نے آ کر کے لوگوں کو آزادی کی شمع ان کے دلوں میں جلائی اور یوں کہلے کہ یہ اسلام ہی کی برکت ہے کہ آج دنیا کے اندر وہ جو غلامی کا رواج چلا رہا تھا پوری دنیا کے اندر آج اس طریقہ کا رواج کہیں نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگ ذہنی غلامی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں لوگ ذہنی غلامی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں البتہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کا جو غلامی کا جو طریقہ تھا اسلام آیا اور اسلام نے آ کر کے اس سے آزاد کرا دیا بہرحال چونکہ اسلام کا طریقہ تھا یہ لہٰذا ہندوستان کے اوپر جب انگریزوں کا تسلط ہو گیا انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو یہاں کے علماء نے یہ فکر کی کہ غلامی صحیح چیز نہیں ہے اس کی وجہ سے انسان کے وقت کھو جاتی ہے انسان زلت اور رسوائی کے پستی کے اندر چلا جاتا ہے تو یہاں کے علماء نے ہندوستان کے علماء نے یہاں کے اکابر نے یہاں کے مسلمانوں نے آزادی کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جو اپنا جان مال سب کچھ پیش کر دیا اور انہیں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس ملک کے اندر آزادی کا سانس لے رہے ہیں اور چین کا سانس لے رہے ہیں چنانچہ اب یہ ملک آزاد ہو گیا اور پھر ایک ناغوار واقعہ پیش آیا ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کا تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ گاندھی سے کسی نے کہا تھا کہ جو مسلمان یا ہندوستان کے اندر رہ گئے ہیں ان سے یہ کہہ دیں کہ وہ یہ وطن چھوڑ دیں اور چھوڑ کر کے وہ پروسی ملک میں چھلے جائیں پاکستان میں چھلے جائیں کہتے ہیں کہ گاندھی کا وہ بیان جو ہے ریڈیو کے اوپر آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کا اس قربانی کے اندر اس آزادی دلانے کے اندر حصہ ہے میں کس زبان سے کہہ دوں کہ یہ وطن چھوڑ کر کے چھلے جائیں جبکہ اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو شاید ہمیں آزادی نہیں ملتی اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو شاید ہمیں آزادی نہیں ملتی تو میں کس زبان سے ان کو کہہ دوں کہ وہ یہ وطن چھوڑ کر کے چلے جائیں لہذا میں نہیں کہہ سکتا بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا اور ہم علماء کا اس ملک کو آزاد کرانے کے اندر بڑا یوگدان رہا ہے ہماری بڑے قربانیاں رہی ہیں خدا کے قسم اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے تو آج تک یہ دیش غلامی سے آزاد نہیں ہو پاتا لہذا چونکہ ہم نے اس وطن کو اپنے خون سے سیچا ہے قربان نے دے کر کہ ہم نے اس ملک کو آزاد کر آیا ہے تو اس ملک سے محبت ہونا یہ فطری چیز ہے اور اس ملک کی محبت ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہے اور تاریخ اس بات کے گواہی دیتی ہے کہ جب بھی ملک کے اوپر کوئی خطرہ آیا ہے اندر سے آیا یا باہر سے آیا ہے مسلمانوں نے ہر موقع پر جان و مال کا نظرانہ پیش کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اگر کوئی بات آتی ہے کوئی خطرہ ملک کے اوپر آتا ہے ملک کی سلامتی کے اوپر آتا ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم گردن کٹانے کے لئے تیار ہیں اس ملک کی حفاظت کے لئے اس کے اوپر قربان ہونے کے لئے ہم جان سے مال سے ہر طریقے سے ہم لوگ تیار ہیں لہٰذا یہ ملک ہمارا ہے بھلے ہی آج کچھ لوگ مسلمانوں کو یہاں سے ہٹانے کی فکر میں ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں سے بھگایا جائے مسلمانوں کو یہاں سے کوچھ کرایا جائے لیکن انشاءاللہ ہم جانے والے نہیں ہیں ہمارا یہ ملک ہے اور انشاءاللہ ہماری لحد ہماری قبر یہی رہے گی اور ہم بھی مر کر کے اسی مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے ہم یہی سے پیدا ہوئے تو انشاءاللہ مر کر کے ہم لوگ یہی دفن ہو جائیں گے تو یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے اس کے اندر حق کے ساتھ رہنا ہے چونکہ یہاں ہمارا حق بنتا ہے ہم نے قربان نہ دے کر کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہم حق کے ساتھ انشاءاللہ تا قیامت یہاں رہیں گے اور ہم یہاں سے کہیں جانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم یہاں گردن کٹانے کے لئے تیار ہیں کہتے ہیں جب وقت کو خون کی ضرورت پڑی جب ملک کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں آج اگرچہ ہماری قربانیوں کے انکار کیا جاتا ہے آج اگرچہ ہمیں دشدروہی بتایا جاتا ہے ملک کا غدار ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہماری قربانیوں کو تاریخ سے مٹا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ یاد رکھنے کی بات ہے اور جو صحیح لوگ ہیں وہ اس بات کو ایگری کریں گے وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ انشاءاللہ اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہوتا یہ ملک ہمارا ہے ہم اپنے حق سے یہاں رہیں گے یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں اس سے اپنی جان مال سے زیادہ ہمیں اس سے محبت ہے لہٰذا ہم اس ملک کے اندر اپنے وطن کے ساتھ اپنے حق کے ساتھ رہیں گے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کے توفیق نصیف فرمائے آمین سم آمین اور آج وطن کے اندر ملک کے اندر جو ایسی فضاء قائم ہو گئی ہے کہ آپس میں دشمن یا نفرتیں پھیل گئی ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شیطین ایسے شیطین اور شرارتی اور فتین لوگوں سے تمام ملک والوں کے حفاظت فرمائے اور آپس میں اس ہندوستانی کلچر کے اندر جو بھی لوگ رہتے ہیں جس بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں سب مذہب والوں میں سب مسلک والوں میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرمائے ایک دوسرے کے تعلقات کو بہتر فرمائے آپس میں جو نفرتیں پھیل گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دور فرمائے آمین سمم آمین